زشان فیضان صافرکہ اسلام علیکم ماشاءاللہ محفیل بہت ہی خوبصورت ہے شاید میرا سلام کچھ لوگوں تک پہنچا ہے تو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اسلام علیکم یہ بات فنگار کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ سنگار کا محتاج رہتا ہے تو آپ کا ساتھ جیسا جیسا ملتا رہے گا انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے آپ کا مزاج پڑھتے رہیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کو سنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی کے آستانے پر حضرت راجِ باغ صافر ولی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضری کا شرق حاصل ہوا ہے یہ سرکار کی نظرین آیا تھے ہم غلاموں پر اور میں اہلِ کمیٹی کا شکر گزار ہوں خیاض بھائی افروز بھائی شہباز بھائی اور جن کے نام سے واقف نہیں ہوں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور عارف بھائی بھی جہاں پر بھی ہے ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے کچھ حمدیہ قطع اس باری تعالیٰ کی شان میں جس نے آپ کو ہم کو اس پوری قائنات کو بنایا ہے اس کے بعد ناتِ رسول پیش کریں گے جس کے صدقے میں بنایا ہے پھر انشاءاللہ آپ کا مزاج پڑھتے رہیں گے اور آپ کو وہ سنائیں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ سبھی سے اجازت چاہتا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کر اجازت دے رہے اجازت ہے بہت بہت شکریہ تیرے تیرے شعور کو عدراق کی زیادہ دے گا طلب ہے جتنی تیری اس سے بھی سوا دے گا تیرے شعور کو عدراق کی زیادہ دے گا طلب ہے جتنی تیری اس سے بھی سوا دے گا نہ اپنے ہاتھ کو نہ اپنے ہاتھ کو پھیلا ہر ایک کے آگے کسی سے کچھ نہ ملے گا تجھے خدا دے گا کسی سے کچھ نہ ملے گا تجھے خدا دے گا ہیلائی تجھے خدا دے گا کھڑا ہوں در پہ تیرے شرم سار دے دینا تو ہی دو عزتوں زیلت کا دین والا ہے جو تیری مریضی ہو پروردگار دے دینا جو تیری مرضی ہو پروردگار دے دینا تھوڑا لاؤک کیجئے میں مائکو حاضرین میں فیل بہت اچھا سن رہے ماشاءاللہ آپ لوگ یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ آج تو آپ لوگ کے سامنے کچھ کلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور ایک شعر آپ سبھی کی نظر کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی تمام لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں شامل جائیں سبھی لوگ بے اثر کو وہ اثردار بنا دیتا ہے بے اثر کو وہ اثردار بنا دیتا ہے مفلسوں کو بھی وہ مختار بنا دیتا ہے اور اچھے اچھوں کے تقبر کو مٹانے کے لیے وہ پرندوں کو مددگار بنا دیتا ہے وہ پرندوں کو مددگار بنا دیتا ہے وہ پرندوں کو مددگار بنا دیتا ہے یہ تو کچھ حمدیہ قطع اس اللہ رب العزت کی شاہ میں پیش گئے ہیں اب جتنے بھی عاشقی رسول محفل میں تشریف فرما ہے سبھی لوگ شامل ہو جائیں کچھ ناتے آشار آپ کے سامنے پیشنے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ کم لیوال محمد یا رسول اللہ پتھر والے اور نقم کر والے ہیں پتھر والے ہیں پتھر والے ہیں پتھر والے اور ناکن کر کھالے ہیں ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں پتھر والے اور ناکن کر کھالے 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 ہیں ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں ہم کیا جانے امریکہ اور لندن کو 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 چلا ہٹ بازو ہم یود مدینے پاہلے ہیں ہٹ بازو ہم یود مدینے پاہلے ہیں ہر جانب انوار کے بادل چھاتے 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 ہیں لگتا ہے حسن کے مانا خاصے میں مناہی فاتھ28 ہکارگ انوار کے بادل چھاتے ہیں ہر جانب انوار کی مانا آدنکھ ہر جانب انوار کے بادل خافے میںنحت کو معاف کے میں پاہے سے گوزیں ۔، پاہوں سے گوزیں جس گھر میں جیل ہوتی ہے تدنک 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 اس گھر کو جبیلے بجانے کا حدیل ہے بروزِ حشر بخشش کا میری سامان ہو جائے مہرمائی کو لاؤٹ کر دے جب لیز مہربانی ہوگی بروزِ حشر بخشش کا میری سامان ہو جائے اور محمد کی غلامی ہی میری پہچان ہو جائے اور میرا کیا کہنا ہے جتنے بھی عاشقی رسول یہاں پر تشریف فرما ہے ناد پاک کا مطلب کے سامنے پیش کر رہا ہوں شامل ہو جائے سبھی لوگ سلِ اللہ یا مصطفیٰ سلِ اللہ یا مصطفیٰ سلِ اللہ یا مصطفیٰ صلی اللہ براہ دو بگرا ہوا مقادر براہ دو بگرا ہوا مقادر خماہ داؤری سریگاڑی겠 اٹھا براہ دیکھا این بھگئی بھگی بھائی کمیٹے والو بنا تو پگڑا ہوا مقدر ہمارے سرکار کملی والے اور یہ صرف میری نہیں بلکہ ہر عاشق رسول کی خواہش ہے کیا ہے سن لیے تمام جتنے بھی لوگاں پر موجود ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے انہیں آق سلح آنا کہتے کہتے بنا تو پگڑا ہوا مقدر ہمارے سرکار کملی والے قسم خدا کی آج سامر ولی رحمت اللہ علیہ کا اور سے مبارک منایا جا رہا ہے اور یہ رات وہ رات ہے جس میں مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں تقدیمیں بدلی جاتی ہیں اور ہم غلاموں کی کیا انتجا ہے وہ بیان کرنا ہوں توجہ 构 میں خدا و باأ بھائی سنیں آپ آپ لوگ تو چھتے مانگ رہے ہو پہلے ان کے تو آنیں تو جن کے پاس چھتے ہیں بعد ہمارے سار موسیقی 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 کیوں ایک عاشق رسول کی کیا خواہش ہے اور ہم عاشق رسول حسنین کے نانا سے کتنی محبت کرتے ہیں توجہ دیجئے گا اس بات پر بنا دو بگڑا ہوا مقدر کیوں کیونکہ پڑھ رہا ہے نمازیں وہ پڑھتا رہے پڑھ رہا ہے نمازیں وہ پڑھتا رہے بندگی کا اسے پر صلیقہ نہیں زیز بھائی تمام جتنے بھی کمیٹن کے لوگ ہیں اور تمام عاشق رسول پڑھ رہا ہے نمازیں وہ پڑھتا رہے بندگی کا اسے پر صلیقہ نہیں اور یہ خدا کی قسم میرا ایمان ہے جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں مدینہ 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 کی زیارت کون کون کرنا چاہتا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا دے تمام عاشق رسول کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو وہاں کی زیارت نہ کرنا چاہتا ہو جتنے بھی عاشق رسول شامل ہو جائیں بہنہ تو بگرا ہوا مقدر ہمارے سرکاری کم دیوانے بہنہ تو بگرا ہم سب کو اپنے در پر ہمارے سرکاری کم دیوانے بہنہ تو بگرا ہم سب کو اپنے در پر ہمارے سرکاری کم دیوانے ہمارے سرکاری کم دیوانے موسیقی موسیقی اب بھولان و ہنسوں کو اپنے در پر اس کی وجہ پیچ کر رہا ہوں جدنے میرے بھائی میری ماں مہین ہے میرے بزرگ اس محفل میں تشریف کرما ہے اور اس ٹیچ پر بھی کمیٹی نے جدنے میرے دران ہے اور میرے سامنے قسم خدا کی وجہ پیش کرنا ہوں اس کی آخر میں دو تین کی رائے توجہ ہو انوار کی ہوتی ہے بلالو ہم سب کو اپنے در پر انوار کی ہوتی ہے پرسات مدینے میں انوار کی ہوتی ہے پرسات مدینے میں رحمت ہی پرستی ہے دن رات مدینے میں ولیوں کی بھی آتی ہے پرات مدینے میں ولیوں کی بھی آتی ہے پرات مدینے میں حسنین کی بٹتی ہے خیرات مدینے میں بلالو ہم سب کو اپنے در پر بھی کاریت کے سب کو اپنے در پرسات مدینے کے لقی بہن موسیقی